امید کرتا ہوں تمام دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور جیسے کہ فرنڈز آپ لوگوں نے لاسٹ ویڈیو دیکھی ہوگی ہم نے ایک براڈکاسٹنگ ویڈیو پیٹ کی تھی جس ہوا ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے اوبیس کو یوز کر کے ہم اپنا براڈکاسٹ کر سکتے ہیں مختلف ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ تو آج ہم ایک اور سوٹویر آپ لوگوں کے سامنے لائیں ہیں جو کہ ہے سٹریم یارڈ سٹریم یارڈ ایک اور سوٹویر ہے جس کے تھو ہم اپنا کہہ کتنے سے سٹریمنگ کر سکتے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہم ویڈیو کو سٹریم آؤٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آئیک ہم فیس بک ہو گیا لنگلین ہو گیا تویٹر ہو گیا انسٹرگرام ہو گیا یوٹیوب ہو گیا اور اینی ایڈر یوزنگ آر ٹی ایم کوڈ ہم اس کو کر سکتے ہیں تو سٹریم یارڈ ایک بسیکلی پیٹ سوٹویر ہے لائک جس میں نے آپ کو لاسٹ او بی ایس بتایا تھا او بی ایس اس نوٹ اپیس پیٹ سوٹویر بٹ سٹریم یارڈ ایک پیٹ سوٹویر ہے اور پیڈ اور اس میں ڈیفرنس آپ کو یہ ملے گا کہ اگر آپ سٹریم یارڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ فری ٹرائل فری ورزن میں آپ ایک پلیٹ فارم پہ براڈکاسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جبکہ اور اس میں آپ کے پاس اس کا اپنا لوگو ایز آ وارٹر مارک سٹریم یارڈ کا بھی جاتا ہے براڈکاسٹ کرنے میں جبکہ اگر ہم بات کریں پیڈ ورزن کی اس کے تو پیڈ ورزن میں ایک تو آپ مختلف پلیٹ فارم پر مطلب لائک ایک ہی براڈکاسٹ کو آپ زیادہ پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا کے براڈکاسٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس اس میں کوئی وارٹر مارک نہیں آتا بلکہ آپ اپنی مرزی کا وارٹر مارک اپنی کمپنی کا وارٹر مارک اپنا وارٹر مارک وارٹر مارک منز لوگو لگا سکتے تو جیسے کہ ابھی ہم نے سب ڈیٹیل ہوگا دیکھ لی ہیں تو اب اس کا طریقہ دیکھتے ہیں ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر موف کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں سو فرنڈز ہم جیسے کہ اپنی سکرین پر پہنچ چکے ہیں اور سمپل سا میں آپ لوگوں کے سامنے ایک براوزر آن کرتا ہوں جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک براوزر آن کر لیا ہے اب اس براوزر کو آن کر کے فرنڈز سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے سٹریم یارڈ اب سٹریم یارڈ ہمارے پاس سوفیور ہے جو کہ ہم نے سمپل آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے اور اس کو آن کرنا ہے جیسے آپ اس کو فرنڈز آن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کچھ اس طریقے کا انٹرفیس دیتے گا یہ لوڈ ہوگا اور یہ ہمارے پاس کا انٹرفیس آگیا ابھی تو ہمارا اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاؤگن ہے میں اس کو سمپل سا لاؤگ اوٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ لوگ سامنے ایک نیو طریقے سے بناوں کیونکہ اس کا بنانا بہت آسان ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو کوئی دکھانا جاتا ہوں میں نے اس کو سمپل گیٹ سٹارٹڈ کیا جیسی میں گیٹ سٹارٹڈ کروں گا تو وہاں پہ وہ مجھے کہے گا کہ آپ اپنی ایک ایمیل لکھیں اگر تو آپ کے پاس پی سی پہ ایمیل سائن ان ہے تو آپ سمپل سائن اپ پھر گوگل کرتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ایمیل لکھیں گے جیسی آپ ایمیل لکھ کے آپ اس کو گیٹ لاؤگ ان کوٹ کریں گے تو آپ کی ایمیل پہ لاؤگ ان کوٹ آئے گا اور آپ جیسی وہ کوٹ ڈالیں گے تو آپ لوگوں کے پاس آن ہو جائے گا کوئی نیم نہیں کوئی فون نمبر نہیں کوئی لوکیشن نہیں کچھ نہیں سمپل اس کو آپ لوگوں کے سامنے سائن اپ کرنے رکھاؤں سائن اپ پھر گوگل کیا سائن اپ پھر گوگل جیسی میں نے کیا تو اس کے بعد میں نے اس کو آئی ٹھاٹ والا جو میری ایمیل ہے وہ میں نے اس سے اس کو لاؤگ ان کر دیا جیسی میں نے اس کو آئی ٹھاٹ سے لاؤگ ان کیا میں نے اس کو سمپل کنٹینیو کیا جیسی کنٹینیو کیا تو یہ آپ لوگوں کے سامنے بھی آپ دیکھیں گے میرا سٹریم یارڈ کا آن ہو جائے گا تو یہ ری ڈیریکٹ ہو رہا ہے اور یہ ری ڈیریکٹ ہوتا ہوا آپ لوگوں کے سامنے یہ سٹریم یارڈ اوپن ہو گیا تو سٹریم یارڈ تاپ لوگوں کے سامنے آ گیا اب ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے جس طرح ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ ہم نے کس نہ کسی پلائٹ فارم پہ اس کو یوز کرنا ہوتا ہے کوئی بھی سوشل میڈیا پلائٹ فارم تو سب سے پہلے میں وہاں پہ اس پہ دیسٹینیشن پہ جاؤں گا جب میں اس کی دیسٹینیشن پہ جاؤں گا فرینڈز تو یہاں پہ ہمارے پاس سامنے دیکھیں مختلف میری اپنے ہی ساری دیسٹینیشن سے رہے اب اس میں اگر آپ فار اگزمپل میں بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ریموف کر دیتا ہوں اور میں آپ لوگوں کے سامنے چیز کو ایڈ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ایک طریقے کا یہ پروف بن جائے کہ ہاں یہ کس طریقے سے ایڈ ہوتا ہے ٹائک چلیں میں نے بھی دو ریموف کر دی ہیں ایک میں نے گروپ پروفائل میں سیمپل ایڈ دیسٹینیشن پہ کروں گا تو یہاں پہ مختلف مجھے دے رہے کیا فیس بک پیج فیس بک گروپ فیس بک پروفائل لنکڈین لنکڈین کی پروفائل پیج انسٹرگرام ٹویچ ٹویٹر مطلب مختلف اور اگر آپ آر ٹی ایم بھی یوز کریں گے تو اور بھی مختلف پلیٹ فارم پہ آپ تو کر سکتے ہیں کھوڈ ہوتا ہے کسٹم تو اس کے حالے ہم میں کہتا ہوں بھئی میرے ساتھ یوٹیوب چینل کے ساتھ کلک کروں گا تو یہاں پہ مجھے لے جائے گا کہ آپ سائن ان کریں میں فرض کریں اپنا جو میرا ایز ایود اس چیکنگ میں اس پہ کلک کرتا ہوں یو اٹومیٹیکلی اس کا میرا یوٹیوب ایکسس لے گا جیسے کہ اس نے میرا یوٹیوب ایکسس لیا اور میں اس کو کنٹینئو کروں گا تو یہاں پہ مجھے دے دے گا تو میرے یوٹیوب کو بھی اس نے ایکسس لے لیا اور جب ایکسس لے لیے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرا یہاں پہ یوٹیوب دوبارہ سے کنیکٹ ہو جائے گا اب تو رحمان کے نام والا تو فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یوٹیوب چینل ہمیرا آت چکا ہے اب فرنڈز سب سے پہلے اب آپ لوگوں نے اویسی باتیں ایک سٹریم کریٹ کرنی ہے تو ہم ادھر ہوم پہ جائیں گے جیسی ہم ہوم پہ جائیں گے فرنڈز یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں سٹریم اینڈ ریکارڈنگ میں جب اپ کمنگ پہ کلک کروں گا میں اس کو کریٹ کروں گا یہاں پہ آپ لائی ویبنارز بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو لائی سٹریم بھی کر سکتے ہیں میں اس کو لائی سٹریم کرنا جاؤں گا تو فرنڈز یہاں کیا وہ والی بات آگی جو میں نے پہلے کی تھی کہ آپ کس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کرنا چاہتے ہیں پر اگر میں انسٹاگرام پہ کروں گا تو میں یہاں پہ اس فرنڈز فیس بک پہ نہیں کر سکتا کیونکہ ملٹپل الاغ ہی نہیں ہے میں انسٹاگرام کو بند کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ بھئی مجھے صرف اور صرف اس والی یوٹیوب پہ کرنا ہے اب یہاں پہ سپرنڈز سب سے پہلے میں ٹائٹل لکھ دوں گا فارم پہ میں لکھ دیتا ہوں چیک چیک لائیو ویڈیو اس کو ہی میں کاپی کر کے سیم چیز میں ڈسکرپشن پہ بھی ڈال دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں پاس کوئی ہے نہیں پرائیویسی یہ پبلک رکھ دیا اور یہ میں نے اگر آپ شیڈول کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک سٹارٹ ہو تو شیڈول بھی ہو سکتا ہے سوری سکیجول بھی ہو سکتا ہے اگر نہیں تو آپ سمپل اس کو کریئٹ لائف سٹریم کر دوں گا فرنڈز یہ آٹومیٹکلی میری لائف سٹریم کریئٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور اس طرح کر کے وہ ہمیں دے گا انٹرنگ دس سٹوڈیو میں اس کو تھوڑا سا ویٹ کروں گا یہ ری لوڈ ہو رہا ہے اور یہاں پہ وہ لکھے گا میں یہاں پہ اپنا ڈسپلی نیم لکھ جاتا ہوں اور فرنڈز جیسے کہ یہ میرا ڈسپلی نیم آ گیا میں اس کو انٹر سٹوڈیو کروں گا اور جیسی میں انٹر سٹوڈیو کروں گا یہ میں سٹوڈیو کے اندر فرنڈز انٹر ہو گیا تو فرنڈز یہاں پہ میرا سٹوڈیو اگرہ انٹر ہو چکا ہے اب آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ تمام ڈیٹیلز ہوارا جو ہے وہ گیون ہیں لائک ڈیٹیلز سے میری مراج یہ ہے کہ فرنڈز آپ لوگوں کے سامنے سے گیون ہے کہ آپ یا میرا ہے میں ایڈ ٹو سٹیج کروں گا تو میں خود جو ہے وہ آ جاؤں گا اگر میں اس کو باند ریموف کر دوں گا تو میں خود یہاں سے چلا جاؤں گا یہ مائک ہے میرا یہ میرا کیمرہ سیٹنگ ہے کہ میں کیمرہ آن کروں گا اور میں اس کو علاو کرتا ہوں کیونکہ ہاں میرا کیمرہ کی ایکسیس لے لے تو آٹومیٹیکلی براؤزر کینوٹ ایکسیس 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 میرا یہاں پہ آٹومیٹیکلی زوم چل رہا ہے جیسے کہ وہ منشن کر رہا ہے مختلف اور دو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں میں وہاں کیمرہ یوز کروں اپنا تو وہاں پہ میرا کیمرہ کی ایکسیس نہیں لے گا کیونکہ میں بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ وہ سیٹنگز بغیرہ کا ہے کہ آپ اپنی ہاں سے سیٹنگز کر سکتے ہیں آپ اپنے ویچرل بیگراؤنڈز خود سے سیٹ کر سکتا ابھی کیمرہ نہیں ہے اس کے ویچرل بیگراؤنڈ میں نہیں سیٹ کر سکتا آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ کیمرہ میرا یہاں پر یوز ہو رہا ہے یہاں میں دو منٹ کے لیے زوم والا کیمرہ میں اپنا کلوز کر دیتا ہوں اور میں یہاں کا اپنا کیمرہ آن کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے میں شو کر سکوں کہ یہاں پہ ویڈیو بھی شو ہو جاتی ہے تو فرنڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ کیمرے میں بھی آ گیا ہوں اس کے علاوہ میرا مائک بھی اوپن ہو گیا اگر تو میں اس کے پیچھے اب اگر وہ رکھنا چاہوں کہ کوئی بھی میں چیز اپنی رکھ سکتا ہوں تو میں یہاں پہ اپنا سمپل سا جو ہے بیک گراؤن بغیرہ بھی سیٹ کر سکتا ہوں لائک اگر میں یہ دیوار کر دوں جو کہ ایک ہے اس کو میں رکھ سکتا ہوں اگر میں گھر رکھنا چاہوں تو یہ دیکھیں میں پیچھے اپنا گھر رکھوں مٹلا ویچول بیک گراؤنڈ ابھی آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں میں اس ویچول بیک گراؤنڈ کے ساتھ اپنی جو ہے پوری لائف چلانا چاہتا ہوں اگر میں بلر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا بیگ گراؤنڈ سارا بلر ہو جائے میں یوں بھی کر سکتا ہوں اور اگر میں نن کروں تو وہ نن بھی میرا لیے سمپل اپلائے ہو جائے گا تو فرنڈز یہاں پہ یہ کچھ سیٹنگز تھیں تو آپ اس طریقے سے یہ والی سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ اس میں میں اپنی واپس زوم کی ہی کیمرا آن کر کے آپ لوگوں کے سامنے آ جاؤں فرنڈز پتا نہیں آف ہوا ہے آئی ویل چیک اٹ تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا برینڈ کا کلر چینج کر سکتے ہیں لائک جیساں یہاں پہ سید عبد الرحمن کی پیچھے بلو ہے میں اس کو کر دیتا ہوں کہ یہ ییلو میں آ جائے تو فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا ییلو گیا ساتھ اس میں ہم تھیم وغیرہ اپلائے کر سکتے ہیں کوئی بھی تھیم آپ لوگ اس میں رکھ لیں تو وہ جو ٹیکسٹ ہوگا اس میں آ جائے گا یہاں پہ فرنڈز دیکھ سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ جس میں میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہاں پر آپ کا سٹریم بیارٹ کا لوگو آئے گا اور اگر تو آپ لوگوں کے پاس اپگریٹ کیا ہے اگر تو پریمیم ہے تو آپ لوگ سیمپل جو ہے یہاں پہ اس کو پریمیم بیر لے کے اپنا لوگو بھی لگا سکتے ہیں باقی فرنڈز یہاں پہ چھوٹے کلپس ہیں اگر بنانا چاہیں بیک گرانڈ میں نے آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیا ہے یہاں پہ فرنڈز میوزک ہے کہ اگر آپ مستقل بیک گرانڈ میں کوئی میوزک چلانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ ایزیلی کوئی نہ کوئی بھی میوزک وغیرہ بھی چلا سکتے ہیں اور جب یہ سب ہو جائے گا فرنڈز تو آپ لوگوں نے سیمپل یہاں گو لائف پہ کلک کرنے جیسی آپ گو لائف پہ کلک کریں گے تو آپ اس والے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر لائف چلے جائیں گے تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ایک ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اپنا یوز کر سکتے ہیں اپنے کیمرے کو یوز کر سکتے ہیں اور کیمرہ یوز کر کے ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے باقی کام بھی کر سکتے ہیں تو شورٹ سی ویڈیو تھی امپورٹنٹ ویڈیو تھی ان لوگوں کے لیے جو لوگ لائف سٹریم کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیوز کو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری جو ہے ویڈیو کی لائف سٹریمنگ ہوگی تو فرنڈز یہاں تک آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں ویڈیو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو فرنڈز انشاءاللہ بہت جلد نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی چیز کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کیلئے اپنے بھائی کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ